یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس طرح کر کے اس طرح کی ریلیاں نکال کے ہم جو ہے ان کا ووٹ بینک توڑ لیں گے ٹی ایل پی کا تو ایسا نہیں ہوگا بے فکر رہو آپ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا جو ٹی ایل پی کا ووٹر اور سپورٹر ہے نا وہ بالکل انٹیکٹ ہے اور اس کو پتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ جو شو باز ہے ہاں وہ ادھر ملا ہے ڈاکٹر فوجہ صدیق کی سے ڈاکٹر فوجہ صدیق کی بہن سے ملاقات کی گیا ہے یہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لئے سب کو چھوڑا آپ کو کیا لگتا ہے بلکل 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں یہ اس وقت جو ہے نا یہ الیکشن کیمپین بیسیکلی یہ چل رہی ہے تو وہ ہر طرح کا حرب ازمائیں گے کیوں پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ حکومت میں تو یہ ڈیڑھ سال میں ایسا اگام نہیں کر سکتے تھے ایک بھی لیٹر انہوں نے لکھا نہیں لکھا کوئی کسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے ان کا جو فورن منسٹر ہے وہ جو دورے کرتا رہا ہے کہیں پر اس نے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے اس معاملے پر ہم سے گفتگو کرو دوسرا یار مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ سنو 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 وہ بھیکاری بلاول زرداری وہ امریکہ گیا وہ انتھنی بلنکن کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ بڑے بھیگی بلی بن کے تو وہ اس وقت نہیں اس سے بات کر سکتا تھا وہ سیکریٹری آف سٹیٹ سے ہے وہاں پر تو بڑے وہ ہاتھ باندھ کے تو وہ اس سے کہتا ہے جی وی پریفر ٹریڈ آور ایڈ کہ ہم جو ہے تجارت پر ترجیح دیں گے نہ کہ خیرات پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خیراتی ہو خیرات لیتے آئے ہو آج تک وہ بھی خیرات بھی جو ملتی ہے وہ بھی تم لوگ لوٹ گھسوٹ کے تو لے جاتے ہو اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ بھر لیتے ہو بلکل ایسے ہی ہے تو اس وقت اس کے جو دورے ہو رہے تھے کسی نے نہیں کیا پھر یہ اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پر گیا ہے یہ اپنا شو باز شریف ابھی یہ یورپین یونین کا جو چکر لگا کے ہے وہاں کھڑے ہو کے نہیں یہ کہہ سکتا تھا ہاتھ باندھ گئی کہہ دیتا کہ بھئی آپ اس پر جو ہے تھوڑی ہمارے لیے اس کے لیے وہ ڈپلومیسی کر دو یہ صرف اور صرف جو بھی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف پولیٹیکل اسٹنڈ کر رہے ہیں یہ ووٹ عوام کی نظر میں کہ جی ہم جو ہیں بہت وہ کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ کام کچھ نہیں کر رہے ان کو اگر ووٹ مل گیا نا تو یہ وہی ڈھیٹ بن کے دوبارہ اقتدار پر بیٹھ جائیں گے اور وہی ان کی جو ہے جو اقتدار کی جو عیاشیاں ہیں اور جو لیکجری یہ جو لائف سٹائل جو مینٹین کرتے ہیں یہ اس کے لیے سب کچھ کر دیں بلکل بلکل اور دوسرا یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس کو یہ معلوم ہے کہ جو اس نے آج ملاقات کی کہ کارلے ٹی ایل پی کی ریلیاں وغیرہ ہیں ہو سکتا ہے کوئی وہ اعلان وغیرہ کر لیں تو میں پہلے یہ سے ملاقات کر لوں فوجہ صدیقی صاحبہ سے اس کو میں کہوں گا کہ میں نے اعتماد میں لیا یہ کیا وہ کیا ہے اعتماد میں لیا کیا اعتماد میں لیا کس کو اعتماد میں لیا یہ کہہ پر جا کے بات کی ہے پلیٹ فارم بتا ہے نا کہاں پر جا کے بات کی ہے کس کے ساتھ بات کی ہے کس کو اعتماد میں لیا یا صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ سارے حربیں عوام کو بے وقوف بنانے والے ہیں تاکہ تم لوگوں کو ووٹ مل جائے اور تم لوگوں کو اقتدار مل جائے اور تم اپنے اقتدار کا جو ہے حویس کو تمہاری پوری ہو جائے کیا کیا تم نے ڈیر سالوں میں پچھلے بیلکل ایسے ہی ہے ابھی جو ہے کرزہ لے کے تم جو ہے وہ لڈیاں ڈال رہے ہو پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ لڈی پڑھنا جی جی کرزہ لے کے تم لڈیاں ڈال رہے ہو اور یار یہ مبارک بات دے رہے ہیں سود کھانے پار کے باب ہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا مبارک بات تو پیچھے کی بات وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں جمالوں کر رہے ہیں ایسے ہی ہے حضور پاک نے سود کھانے والے کے جو متعلق الفاظ فرمائے ان الفاظوں کو دیکھ لیں پھر ان میڈیا والوں کا کام بھی اپنا ان حکومتی چمچو کا کام بھی دیکھ لیں اس طرح ان کو پرموڈ کر رہے ہیں جیسے نہیں نہیں سنو وہ اس طرح ان کو پرموڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو تین عرب ڈالر آیا 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 نہیں آنا ہے وہ جیسے کہ وہ فی سبیلی اللہ مل جائے گا صحیح ہے وہ کرز نہیں ہے جس طرح اس کو پروڈیکشن دی جا رہی ہے جس طرح اس کو پروٹیک پروٹیک کیا جا رہا ہے ہے اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کرز نہیں ہے اس پہ نہ تو سود ادا کرنا ہے اور نہ وہ کرز واپس کرنا ہے ہے اس پر یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں ہیں اور یہ جمالوں کر رہے ہیں اور اس طرح ظاہر کر رہے ہیں جیسے وہ تین عرب آ گیا تو وہ اب تین عرب جو ہے ابھی دینا ہی نہیں وہ لازمی بات ہے کہ نہیں دینا نا وہ جائے گا ان کی الیکشن کمپین کے اندر ابھی کچھ دنوں میں اس کی ون پوائنٹ ون بلین کی جو ہے انسٹالمنٹ مل جائے گی حکومت پاکستان کو صحیح ہے ٹھیک ہے نا بیفور الیکشن مل جائے گی اور وہ جو ون پوائنٹ ون بلین یو ایس ڈالر جو بھی آئے گا وہ سیدھا سیدھا ان کے اندر جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ الیکشن کمپین میں لگے گا کیونکہ کیمے والے نان ہیں بریانی کی پلیٹے ہیں وہ لوگوں کو کھلانی ہے ان کو اپنے جلسوں میں لانا ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو وہ جو پیسہ آ رہا ہے نا وہ صرف اور صرف دیکھو ٹائمنگ آپ نوڈ کرو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو جو سب سے پہلی انسٹالمنٹ دیں گے وہ ون پوائنٹ ون بلین کی دیں گے اور تھوڑے عرصے میں وہ ان کی حکومت کے ہی رہنے تکر وہ ایشو کر دیں گے اور یہ آپ دیکھنا رہا ہے یہ ون پوائنٹ ون بلین بلکل ان کی الیکشن کمپین کے لیے آ رہا ہے وہ لیکن وہ قرض چڑھ رہا ہے ملک کے اوپر ملک کی عوام کے اوپر بجلی مہنگی ہونے والی یہ ٹیکسیز مزید ہائی ہونے والے ہیں بلکل ایسے عوام کو کوئی پلا نہیں ملنے کی یہ بات تیہ ہے صحیح یعنی ان پیسے یہ یاشی کریں گے جو چاند دن بچے وہیں اور آنے والے دنوں کے لیے بھی یہ کٹھا کر لیں گے وہ جو بہت بات کی انسٹالمنٹ آئیں گی نا اس پر وہ ان کی ہے یاشی ہوگی کیونکہ جو پہلے انسٹالمنٹ آ رہی ہے وہ تو الیکشن میں لگ جائے گی اس میں کہ وہ کہتے ہیں نا وہ کہیں پر دھونس چلائیں گے اور کہیں پر دھن چلائیں گے جہاں پر دھن سے کام ہوگا وہاں دھن دیں گے دولت دھن دیں گے تو اس کے لیے تو پیسہ چاہیے نا اپنی جیب سے تو انہوں نے الیکشن پہ لگانا نہیں بلکل ایسے یہ ہے دیکھیں گے نا تو وہ جو عوام وہ جو قرضہ آیا ہے اس کو کھردھور تو کہیں کرنا ہے نا بلکل آپ آپ اور ویسے بھی ان کے حکومت چلی جائے گی تو یہ کس کو آنسریبل ہے کسی کو بھی نہیں کل کو کون کھڑے ہو کر پوچھے گا کہ بھئی وہ جو تین عرب یو ایس ڈالر آیا وہ کہاں گیا کس کی کہاں پر خرچ ہوا یہ تو لے کے جو اس کا برڈن ہے وہ حکومت ہے پاکستان پر ڈال دیں گے لوگوں پر ڈال دیں گے اور وہ کھرو بیرو ہو جائے گا پیسہ ایسے ہی ہے یہ جو ان کے جو ان کے جو پیڈ میڈیا ہے خاص طور پر وہ موسین نکوی کا جو میڈیا چینل ٹونٹی فور جی جی ہے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے اور یہ جیو ہو گیا تو ان کی تنخواہ کہاں سے دینی ہے بھائی وہ جو چل رہا ہے اتنا بڑا میڈیا ہاؤس چل رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں سے ادا ہوگا نا وہ ان کے لیے الیکشن کیمپینڈ چلائیں گے ان کے وہ اسی میں جیسے گیت گا رہے ہیں جو آپ ٹنگلپی کو بلیک آنٹ کریں گے ان کو جو ہے وہ انتہا پسند اور پتہ نہیں شر پسند اور ٹولا اور پتہ نہیں کیا کر کے بتائیں گے سیئے ہاں تو عوام کو جو ہے نا وہ عوام ہوش کے ناخن لے کہ ہم کوٹ دیں گے اور کس کے پیچھے جا کے جو ہم ہے جمال و دمال ڈالیں گے کیمے والے نان اور کسی کو دو ہزار رپیاں مل جائے گا اور کسی کو کیمے والے نان اور بریانی اور پلاو مل جائے گا اس کے پیچھے لوگ جو ہے بے واکوف احمق اپنا اور اپنے ملک کا سودہ کر دیتے ہیں ان بغیرت حکمرانوں کے ہاتھوں سیئے وقتی طور پر اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے پوری اگلی آنے والی نسلوں کا بڑا غرق کر رہے ہیں نہ ان سے کبھی ہیلتھ انہوں نے کبھی دی ہے نہ کبھی انہوں نے ایجوکیشن دی ہے نہ کوئی انہوں نے عوام کو سڑکیں دی ہیں نہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کوئی سیوریج کا سسٹم دی ہے لاہور کی سڑکیں دیکھ لو جس کو یہ شہباز شریف کہتا ہوتا تھا لاہور پیریس بن گیا آج بارش ہوئی ہے کیا حال ہو گیا لاہور کا میں اس وقت بیٹھا ہوں لاہور میں تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے ملکل پیسہ کہا گیا پوری جو مشینری ہے وہ ایک علاقے میں صرف میڈیا کو لا کے وہاں پر وہ لکشمی چونک پر وہاں پر پورا جو باسا کا وہ پورا نیٹورک ہے وہ وہاں پر لگاوا ہے صحیح ہے تو وہ ایک علاقے ہو میڈیا پورا اس کو قبری دیرہ جی لاہور میں جی وہ پانی نکال آپ پاشی جو ہے کام ہو رہا ہے یہاں سے پانی کا خراج کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور کون سا میڈیا دکھا رہا ہے جیو دکھا رہا ہے ٹوئنٹی فور چینل دکھا رہا ہے سارے ان کے پیڈ چینل ہے بالکل ایسے یہ عوام جو ہے نا اپنے اپنے مستقبل اگر سوار نہ ہے نا تو مخلص سے دین اور مخلص سے وطن لوگوں کو ووٹ دیں صحیح ہے تھا برنہ یہ دکھے کھاتے رہیں گے بالکل عوام عوام پتہ نہیں شعور نہیں ہے یار یہ پٹے ہوئے گھسے پٹے ہوئے مورے دوبارہ استعمال کرنے عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے بالکل بالکل یہ لوگ جانی نہیں چھوڑتے اس پاکستان کی ہم لوگوں کی یہ لوگ جانی نہیں چھوڑتے یہ لوگ ہم پر یہ اس طرح مسلط ہوئے ہیں ہمیں دو دو ہاتھوں سے نوچ رہے کیا دیا انہوں نے یار کچھ بھی نہیں دیا غربت دی ہے انہوں نے سندھ میں چلے جاؤ تو اسکولوں میں گدے بندے میں یہاں پر پنجاب میں جو ہے حسب تالوں کا وہ حال ہے کہ یہ آپ یہ جنہ ہاؤسپٹل چلے جاؤ اب یہ میو ہاؤسپٹل چلے جو ٹی سی جی کی مشینے تک کام نہیں کرتی ایک سرے کی مشینے نہیں کام کرتی اور غریبوں کو کوئی بات نہیں سنتا جب تک سفارش نہ ہو ایک ایک بیڈ پر تین تین چار چار جو ہے مریض ڈالے ہوئے وہ بندہ علاج کروانے جاتا ہے ہاؤسپٹل یا وہاں سے انفیکشن لے کے گھر واپس آتا ہے بالکل ایسی ہے تو ان سے تو کوئی خیر نہیں ملنے والی یہ جو اگر عوام ان کو ووٹ دے گی تو اپنے پیروں پر کلھارا مارے گی اپنا بڑا غرق خود کروائے گی یہ سوچ لے عوام صحیح ان گھسے پٹے وے موروں سے بلکل ایسی ہے بلکل جو صرف اور صرف جو ہے اپنی وہ کچھ خاندانوں کی جو ہے وہ حکمرانی ہے اس پر انہوں نے بندر بانٹ کی وی تو جس سے کہتے ہیں نیش میں نیپٹیزم اکربا پروری بڑا مشکل سا الفاظ ہے اس کا اردو میں انگلیش میں سے کہتے ہیں نیپٹیزم اردو میں اسے کہتے ہیں اکربا پروری کہ اپنوں اپنوں کو نوازنا باپ بیٹی کو لیتے اپنا آگے آنے والے گراؤنڈ تیار کر رہا ہے وہ سندھ میں وہ جو ہے وہ وہ اپنے آنے والے مخنص کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہا ہے بلکل ایسی ہے